دوستو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ گی کیونکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے آپ کے اضافہ ہوگا کیونکہ کوئی بھی عالم ترجمہ غلط نہیں لکھتا ہے اس کا ترجمہ ہو وہی لکھتا ہے صرف الفاظ کا چناوہ الگ الگ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی الفاظ لیجئے سمجھو میرا نام رفیق ہے رفیق کو کوئی بھی عالم ساتھی لکھ سکتا ہے یا موسین لکھ سکتا ہے یا خلیل لکھ سکتا ہے ایسے کوئی بھی الفاظ وہ لکھ سکتا ہے یا دوسرا اگزمپل یہ لیتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن کا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو تو کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے کہ شیطان کے نام سے شروع کرتا ہو وہ اللہ کی نام سے شروع کرے گا تو یہ بڑے مہربانی آپ لوگ تمام قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو السلام علیکم